آخر میں درخواست ہے مجھ فقیر سیاہکار کو ہمارے مرکز جامعہ امدادلوم مدرسے کو ہمارے مدرسے کے عملے کو ہمارے تمام عزیزوں کو میں بھی انشاءاللہ آپ سب دوستوں کے لیے تمام سامعین کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے اور پھر درخواست ہے کہ بالخصوص ان پاکیزہ اور بابرکت راتوں میں فلسطین کے ان مظلوم بھائیوں کے لیے ان بہنوں کے لیے ان بچوں کے لیے ان کمسنوں کے لیے جن کے وہ حالات بتائے نہیں جا سکتے اور کم بس کم میرے جیسا کمزور دل آدمی اس کے کہنے کی سکت بھی نہیں رکھتا اور اس طریقے سے سننے کی برداشت بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ خزانہ غیب کے ساتھ اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ اللہ ان مظلوموں کی حمایت فرمائے اور اسریر اور یہود اور اس طریقے سے ان یہودیوں کے جتنے حامی ہیں اللہ انہیں زلیل و رسوا کرے اللہ انہیں زلیل و رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناه في لیلت القدر بما ادراك ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بازن ربهم من كل امر سلام یا حتی مطلع الفجر صدق اللہ العزیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلت القدر خیر من الف شہر من حرم فيها فقد حرم ان خیر قصیر صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم انتہائی قابل قدر سامین و ناظرین محترم اٹھارہ رمضان المبارک جمعہ المبارک کا دن اس مناسبت سے کچھ گزارشات ارض کرنی ہیں رمضان البارک کا دوسرا اشرا آخری مراحل میں ہے بیس رمضان کو اکیسویں شب انشاءاللہ تعالیٰ امت مسلمان کے برگزیدہ نیک اور سنجیدہ اور اللہ کے پسندیدہ بندے اعتقاف کی سعادت حاصل کریں گے اس کی مناسبت سے دو تین باتیں ارض کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دوسرے اشرے میں ایک اہم رات گزری ہے جسے لیلت البدر کہتے ہیں جو سترہ رمضان کی رات تھی یہی وہ رات تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے میداد میں تین سو تیرہ صحابہ سمیت جن میں بہت سارے ایسے تھے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں سر پہ پگڑی نہیں جسم پر کرتا نہیں اور ہاتھوں میں چھڑییں تھیں چند تلواریں تھیں کچھ دھالیں اور نیزے تھے کچھ اونٹھ تھے کچھ گھوڑے تھے اور ہزاروں کے مقابلے میں یعظیم لشکر اللہ کے محبوب لے کر گئے اس رات کو حضور نے ساری رات سرسجدے میں ڈال کر رو رو کر اللہ سے دعا مانگئے اور یہ جملے فرمائے اللہم انتو لک حاضر اعصابہ اے اللہ اگر آج یہ میری مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو مجھے تیری ربوبیت کے قسم لن تو عبد 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 قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا کہ میرے بعد جب کوئی نبی نہیں ان کے بعد کوئی امت نہیں تو تیرا ذکر کون کرے گا اس رات کو اللہ کی مدد اور نسرت کے وہ وعدے پورے ہوئے کہ اگلے دن بدر کے میداد میں ابو جہل مارا گیا ستر کفار مردار ہوئے ستر گرفتار ہوئے اللہ نے مسلمانوں کو فتح عظیم اتا فرمائی اور اس کو قرآن مجید نے فرمایا لَقَدْنَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمْ وَأَنْتُمْ عَزِلَّةِ اللہ خود بدر میں تمہاری مدد کے لئے اس نے اپنی رحمت کے فرشتے اتارے اور اپنی رحمت کو متوجہ فرمایا جس وقت تمہیں سامنا اسباب کی دنیا میں ازمائش اور زلط اور پریشانی کا سامنا تھا اس وقت اللہ نے اے اہل ایمان تم پر اللہ نے اپنی تمہیں مدد کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپسی پہ آ رہے تھے تو اٹھارہ ذو الحج اٹھارہ رمضان المبارک کو آپ جب پہنچے آج جونکہ اٹھارہ کا دن ہے تو اس مناسبت سے ایک بات ارز کر دیتا ہوں آپ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو مسلمانوں نے اللہ اکبر فتح کا اور تکبیر کا نعرہ بلند کیا کوئی صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں چھوڑ کر گئے تھے ان میں حضرت زید بن حارسہ یہ لوگ جب باہر نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحبزادی جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ تھی رحمت کائنات کی دوسری صحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بیمار تھی اللہ کے نبی پر بڑی ازمائش تھی ایک طرف لخت جگر ہے نور نظر ہے بنت پیغمبر ہے اور وہ بیماری کے عالم میں ہے اور دوسری طرف اللہ کے دین کی خاطر نکلنے کا حکم ہے کفر سے مقابلہ کرنے کا حکم ہے جہاد کا حکم ہے تو محبوب نے اپنی بیٹی کو اس بیماری کے عالم میں چھوڑا حضرت عثمان کو فرمایا تم نے ان کی تیمار داری کرنی ہے اور میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں حضرت عثمان کی بڑی خواہش تھی جہاد میں جانے کی تو آپ نے فرمایا اللہ بھی تمہیں اس کا صلح دیں گے اور میں بھی انشاءاللہ اس جہاد کا حصہ تمہیں دوں گا چنانچہ بدریین کی فہرست میں حضرت عثمان ابن افان کو شامل کیا گیا اور پھر اسی طریقے سے غزوہ بدر کے مالے غنیمت سے حضرت عثمان کو حصہ دیا گیا آپ جب واپس تشریف لائے اور مدینہ کے قریب پہنچے آپ کا پہلا سوال تھا میری بیٹی رکیہ کا کیا حال ہے تو بتایا گیا کہ محبوب رکیہ تو اللہ کو پیاری ہو چکی ہے اور اس وقت ہم اسے جنت البقیق قبرستاد میں تدفین کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیتہ قبرستاد میں تشریف لے گئے آپ کے آنکھوں میں آنسوں تھے آپ کے کندے مبارک پر ایک چادر تھی اس چادر سے اپنے آنسوں پوچھتے تھے آپ جب قبر پر پہنچے تو سیدہ کو لاہت میں اتار کر اب اکراب نے درخواست کی کہ محبوب اجازت ہو تو ہم کھولیں آپ اپنی بیٹی کا آخری دیدار کر لیں فرمایا لوگوں میں غلط رواج پڑ جائے گا لوگ اپنے فوج شدگان کی توہین کریں گے قبریں کھولیں گے اور یہ برزخ کا عالم ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک پردہ ہے جو عام لوگوں کے درمیان اور اس کے درمیان ایک پردہ ہے یہ پردے کے جہان میں چلا جاتا ہے وہاں کے حالات اللہ بہتر جانتے ہیں میں اپنی بیٹی کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں قیامت کے دن میری اور میری بیٹی کے اللہ کے ہاں ملاقات ہوگی سیدہ فاطمہ جو سب سے چھوٹی تھی اپنی بہن کی اس وفات پر بہت رو رہی تھی حضور کے ساتھ کھڑی تھی حضور اپنے آنسوں بھی پوچھتے تھے اور حضرت سیدہ فاطمہ کے آنسوں بھی پوچھتے تھے سیدہ رقیہ کی وفات پر اور اس کا ایک عجیب اثر تھا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر علماء نے لکھا ہے آپ نے جس چادر سے پانسوں پہنچے وہ آنسوں سے بھر گئی اس قدر اللہ کے محبوب کو غم اور صدمہ تھا اور پھر اسی اشرے کے یعنی آخری اشرے کا اختتام ہے انہی دنوں حضرت سیدنا عثمان بن عقفان رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا عبد الرحمان بن ملجم بدبخت نے جس کے متعلق خود حضور نے فرمایا دنیا میں دو آدمی ازلی شقی اور بدبخت ہیں ایک جس نے سالی علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کٹی تھی اور ایک جو میرے علی پر حملہ کرے گا تو اس بدبخت نے سیدنا علی پر حملہ کیا آپ فجر کی نماز کے وقت روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں آپ نماز پڑھانے کے لیے جہاں مسجد کوفہ میں تشریف لا رہے تھے اور آپ کی عادت تھی کہ آتے ہوئے الصلاة الصلاة کے جملے کہتے اس ظالم نے پیچھے آ کر آپ پر بار کیا آپ مسجد میں گرے بے ہوش ہو گئے اسی حالت میں اٹھا کر آپ کو لایا گیا اور پھر جب ہوش آیا تو پھر آپ اسے پوچھا گیا اور بتایا گیا کہ آپ کا قاتل فلاں ہے تو آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو نے مجھے رمضان المبارک کے مہینے میں اے اللہ اپنے قربت کی سعادتیں نصیب فرمائی ہیں اکیس رمضان سیدنا حضرت علی بن عبی طالب کرم اللہ وجہو کا یوم شہادت ہے حضرت علی صحابہ اقراب میں بہت بڑے اونچے مقام کے عظیم المرتبت انسان ہے اہل بیت میں بہت بڑے اونچے مرتبے کے عظیم المرتبت انسان ہے ہر اسلام کے تاریخ کے اہم دائرے میں جناب علی بن عبی طالب شامل ہے مثال کے طور پر سابقین اولین میں ایمان لانے والوں میں یقیناً حضرت علی بن عبی طالب شامل ہے سب سے پہلے خلفاء راشدین کے دائرے کو دیکھیں اس میں سیدنا علی بن عبی طالب شامل ہے ایسے ہی آپ اشرہ مبشرہ کا دائرہ دیکھیں تو اس میں بھی سیدنا علی بن عبی طالب شامل ہے آپ ہجرت کرنے والوں میں دیکھیں تو محبوب کا اعتماد سب سے زیادہ جس پر تھا کہ کفار کی امانتیں اس کے سپرد کر کے حضور چلے گئے اور وہ امانتیں واپس کر کے حضرت علی حضور کو یوں سمجھ لیئے کہ قبا کے مقام پر آ کے ملے تو وہ سیدنا علی بن عبی طالب تھے بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مرحلے میں جن لوگوں کا انتخاب کیا وہ علی بن عبی طالب تھے حضور نے جس کے ہاتھ میں پرچم برک چینڈا دیا وہ علی بن عبی طالب تھے حضور نے اپنی دامادی کے لیے جس کا انتخاب کیا اور اپنے لخت جگر نور نظر خاتون جنت سیدت النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ حضور نے اقت ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا کیا تو وہ علی بن عبی طالب ہیں علی جس کے نکاح کے گواہ ابو بکر و عمر ہیں جس کے حق المہر اور نکاح کا خرچہ حضرت اسمار ابن عفاد نے دیا ہے سیدنا علی بن عبی طالب امت کے سب سے بڑے قاضی اور چیف جسٹس ہیں صدیق و عمر عثمان کے دور میں سب سے بڑے فیصلے حضرت علی کیا کرتے تھے ان کے وہ وزیر بھی رہے ان کے مشیر بھی رہے اور پھر یہ کہ امت مسلمہ کی ہر مشکل موڑ پر رہنمائی فرمائی ان کے ساتھ معابنت فرمائی اور ان کے مسائل کو حل کیا جماعت صحابہ میں قرآن مجید کے مفسرین صحابہ میں اہم ترین لوگوں میں سیدنا علی بن عبی طالب کا شمار ہوتا ہے اسی طریقے سے مقصر روایات صحابہ جن سے حضورﷺ کے احادیث قصر سے نکل کی گئیں اس میں سیدنا علی بن عبی طالب کا شمار ہوتا ہے وہ فقہا صحابہ جن کے فقہی مسائل آئمہ اور فقہا اور محدثین کے لیے مشعل رہ بنے وہ سیدنا علی بن عبی طالب ہیں اس طریقے سے قیامت تک قرآن سنت کو سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنے کے لیے عربی گرائمر جس کو گرائمر کے اسلوب اور بنیادی اصول کہا جاتا ہے اس کے موجد اول سیدنا علی بن عبی طالب ہیں جس کی وجہ سے علی کو باب العلم کہا گیا کہ پہلے سرف و نہو یہ عربی علم سیکھنے کا دروازہ ہے جس کے موجد علی بن عبی طالب کرم اللہ وجوہ ہیں پہلے ان کے دروازے پہ آؤ پھر یہاں سے نبی کے دروازے میں یعنی قرآن سنت کو سیکھنے کے لیے داخل ہو تو سیدنا علی کی شہادت اکیس رمضان المبارک کو ہے یہ تو باتیں دو تین میں نے تمہیدی کہی ہیں اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ آخری اشرہ اب شروع ہو رہا ہے اور یہ رمضان المبارک کا آخری اشرہ کئی نیکیوں کو جمع کرتا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ آخری اشرے میں دو راتیں بڑی اہم آ رہی ہیں ایک لیلت القدر کی رات جس کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ تاک راتو میں سے کوئی ایک رات ہے اکیس کی رات تیس کی رات پچیس کی رات ستائیس کی رات انتیس کی رات دوسری رات وہ جو رمضان کی آخری رات ہوگی جس کو لیلت الجائزہ کہ پورے مہینے کی عبادات کی جزا اور بدلہ اللہ اس رات عطا فرماتے ہیں اور تیسری ایک رات رمضان کے اختتام پر ہوگی جب شوال کا چاند نظر آئے گا اس وقت اللہ تبارک و تعالی لیلت العید جسے کہا جاتا ہے اس کی بھی اپنی ایک فضیلت اور عظمت ہے اس پر انشاءاللہ میں اگلے جمعہ تفصیل سے گفتگو کروں گا اور پھر ان عبادات میں جو اس آخری عشرے میں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آخر ہو عدق من النار آخری حصے میں اللہ جہنم سے قیدیوں کو نکال کر اللہ جنت عطا فرماتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ آخری عشرہ ان عبادات میں سے قرآن مجید کی تکمیل کا عشرہ ہے کہ ہر مسجد میں ختمیں قرآن ہوتا ہے اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے قرآن پڑھنے کی تکمیل پر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے تو یہ گویا قبولیت دعاوں کا آخری عشرہ ہے یہ تکمیل قرآن کا آخری عشرہ ہے پھر اس طریقے سے اس آخری عشرے میں لیلت القدر کی تلاش کا آخری عشرہ ہے پھر اس آخری عشرے کی ایک اہم ترین عبادت ہے جس کو اعتقاف کہا جاتا ہے اعتقاف کی حقیقت قرآن کی نصے قطع سے ہے خود ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب قابط اللہ کی بنیاد کی اکھڑی کی اور اللہ نے اس گھر کو بنانے سمارنے اور اس کی صفائی کا حکم دیا تفرماتا ہے ربیتیا لِتَّاعِ فِي نَوَلْحَاكِ فِي نَوَرْرُّكَانِ سُجُود اعتقاف کرنے والوں کے میرے کے لیے میرے اس گھر کی پاکیزگی اور اس کی نفاست اور صفائی کا احتمام کیا جائے اس طریقے سے قرآن مجید میں جہاں روزے کے مسائل اور احکام بیان کیے گئے اور رات کے متعلق کہا گیا کہ رمضان کی راتوں کو تمہیں اپنے اہل و ایال اور بیویوں کے پاس جانے کی اسلام نے اجازت دی اس میں آگے ایک شرط لگا دی کہ جب تم مساجد میں اعتقاف کی حالت میں ہو تو اس وقت بیویوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں اعتقاف کس کو کہتے ہیں اس کا معنی مطلب کیا ہے اعتقاف معتقف کا معنی ہے رکنا ٹھہرنا ایک جگہ پر بیٹھے رہنا اور اس اعتقاف سے مراد علماء نے اعتقاف کے تین درجے لکھے ہیں اعتقاف واجب وہ ہے جو کچھ منت مانی جائے کہ میرا یہ کام ہو جائے میں اتنے دن کا اعتقاف کروں گا تو وہ اعتقاف واجب ہے اور یہ روزے کے بغیر جہز نہیں اور کم بز کم اس کی حد چوبیس گھنٹے ہے کہ ایک دن مغرب کو مسجد میں داخل ہو اعتقاف کی نیت سے اور چوبیس گھنٹے مسجد میں رہے دوسرے دن شام تک وہ دن کو اگلے دن روزہ بھی رکھے یہ واجب اعتقاف ہے جب آدمی کسی چیز کی منت مان لے دوسرا اعتقاف سنت ہے جو رمضان المبارک کے آخری اشرے میں تمام معتقفین اس کی سعادت حاصل کرتے ہیں تیسرا اعتقاف یہ ہے کہ اس کو نفلی اعتقاف کی آج کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں اللہ کے گھر میں آئیں بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اللہم مفتہ لی ابواب رحمت نویت سنت الاتقاف یعنی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ نیت کریں کہ میں سنت اعتقاف کی نیت کر رہا ہوں کہ جتنی دیر مسجد میں رہوں گا گویا اعتقاف کے ساتھ رہوں گا تو آپ وہاں بیٹھے ہیں تو بھی اعتقاف کا ثواب مل رہا ہے وہاں کوئی چیز کھالی ہے تو جیسے معتقف کو اجازت ہے آپ چونکہ اعتقاف میں تھے اجازت ہے اگر کسی مجبوری کے تحت تھوڑی دیر آپ نے وہاں کوئی آرام کرنا ہے ٹیک لگا کر یا ویسے سو گئے ہیں تو مسجد میں سونے کی اجازت نہیں لیکن معتقف اعتقاف کی حالت میں لیٹ سکتا ہے اور جتنی دیر رہیں گے یہ نفلی اعتقاف ہوگا جب آپ اٹھ کے چلے جائیں گے تو آپ کا اعتقاف ختم ہو جائے گا اب میں گفتگو کرتا ہوں اس اعتقاف کی جس کے لئے میں نے اتنی لمبی یہ ساری تمہید بھی ما دی اور گفتگو بھی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلت القدر کی تلاش کے لیے اعتقاف فرمایا پہلے عشرے کا اعتقاف کیا آپ کو لیلت القدر نہ ملی دوسرے عشرے کا اعتقاف کیا پھر نہ ملی پھر تیسرے عشرے کا اعتقاف کیا جس میں آپ کو لیلت القدر ملی بتائی گئی پھر آپ بتانے کے لئے باہر آئے دو آدمی لڑ رہے تھے اس کی وجہ سے لیلت القدر کی تاریخ کا تعین تو آپ سے مہم کر دیا گیا لیکن آپ نے اس کی علامات اور نشانی ارشاد فرما دی اور بڑی نشانی یہ فرمائی کہ لیلت القدر کی رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے وہ لیلت القدر کی رات ہے اس کے لئے یہ اعتقاف کیا جاتا ہے اعتقاف کیا ہے اعتقاف یہ ہے کہ رمضان کی بیس تاریخ کو اکیس کی یعنی بیس کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اعتقاف کی نیت سے عید کی رات تک نو دن ہوں تب بھی عشرے کا عجر ملے گا دس دن ہوں تب بھی عشرے کا عجر ملے گا اعتقاف کی نیت سے محتقف مسجد میں داخل ہو اور پھر مسجد کے آداب کو سابنے رکھ کر مسجد کے فضائل کو سابنے رکھ کر مسجد کے اعمال کو سابنے رکھ کر صرف باتیں کرنے کے لئے نہیں وہاں پر سونے کے لئے نہیں کھانے پینے کی نیت سے نہیں رمضان کے روزیں ہیں اور پھر رمضان راتوں کی عبادتیں ہیں اور بابرکت راتیں آئیں گی تو یہ اعتقاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوگا محتقف اعتقاف کی نیت سے آ گیا ہے اب یہ دس دن کا اس کا اعتقاف ہوگا اس کو سنتِ معقدہ کفایہ کہا جاتا ہے سنتِ معقدہ یعنی حضور مدینہ کی زندگی میں تقریباً ہر سال اعتقاف کو فرماتے تھے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد اور پھر آخری اشرے کا اعتقاف تو مستقل ہوتا تھا تو یہ ہو گیا سنتِ معقدہ کفایہ کا معنی یہ ہے کہ ہر محلے کی مسجد میں سب لوگوں کے بھی ضروری نہیں کہ سارے اعتقاف بیٹھیں پوری جماعت میں سے مثلا پچاس آدمی ہیں سو آدمی ہیں ایک سو گھر ہے اگر دو آدمی بھی بیٹھ گئے پانچ بیٹھ گئے چار بیٹھ گئے تین بیٹھ گئے تو سمجھ لو کہ اعتقاف کا وہ کفایہ ادا ہو گیا سب کے سر سے اس کی اہمیت وہ جو اس کی اہمیت تھی یا جس کی وجہ سے وہ پابند تھے وہ ختم ہو گئی اب یہ ہے کہ جو بیٹھے ہیں ان کو عجر ملے گا باقیوں کے ذمہ کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے اور اگر کوئی آدمی اس مسجد میں اعتقاف نہیں کرتا تو اندللہ سب کے سب سنتِ موقدہ کے تارک اور قابلِ ملامت ہوں گے ہر مسجد میں اعتقاف ہونا چاہیے ہر مسجد میں اعتقاف بیٹھنا چاہیے اعتقاف کے لیے قریبی مسجد سب سے زیادہ حق دار ہے جامعہ مسجد جہاں پر جمعہ ہوتا ہو تاکہ جمعہ کے لیے آدمی کو باہر نہ جانا پڑے اور بعض دفعہ بعض لوگ اس اعتقاف کا یوں احتمام کرتے ہیں کہ اس کو لیے بڑے بڑے مسجدوں کا یا جگوں کا انتخاب کرتے ہیں لوگ وہاں کٹھے ہوتے ہیں پھر وہاں پر کٹھے ہو کر روزانہ کوئی تقریبات ہوتی ہیں ان میں مختلف چیزیں کھانے پینے کی ہوتی ہیں بعض جگہ اعتقافات کے اعتقاف رہنے کے بیٹھنے کے پیسے لیے جاتے ہیں یہ سب عمور ایسے ہیں جن کو پسند نہیں کیا جاتا رب سے تعلق رکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنا ہے تو تنہائی میں بیٹھیں علیدہ عبادت کریں پوری مسجد معتقف کے لیے اعتقاف کی جگہ ہے برامنے میں بیٹھیں اندر بیٹھیں باہر بیٹھیں مسجد کے کسی کونے میں بیٹھیں آپس میں ایک دوسرے سے دینی بات کی جا سکتی ہے مسجد اعتقاف سے باہر نکلنے کے لیے اس کو دو چیزیں ہیں یا تو یہ ہے کہ کوئی شرعی مجبوری ہو مثال کے طور پر کہ اس آدمی کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور وضو کے لیے اس نے جانا ہے غسل واجب ہو گیا ہے غسل کے لیے اس کو باہر جانا ہے لیکن غسل واجب ہوا ہو احتلال مغیرہ ہو گیا ہے یا یہ ہے کہ اس آدمی کی کوئی طبعی مجبوری ہے کہ اس نے قضاء حاجت کے لیے پشاپ پاکھانے کے لیے یقیناً باہر جانا ہوتا ہے تیسرا یہ ہے کہ اس کو اگر کوئی کھانا پانی پہنچانے والا وہاں تک کوئی نہیں اور گھر قریب ہے یا یہ ہے کہ بھئی اہل خانہ کو کہا ہوا ہے کہ میرا خانہ تیار کر کے رکھ لیا کرو اتنے وقت میں آؤں گا وہاں ان لوگوں سے کوئی گب شپ کیے بغیر کسی قسم کی بات کیے ٹھہرے بغیر اپنا خانہ اٹھائے لے آئے اور مسجد میں بیٹھ کر کھائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھائیں تو تب بھی بہت اچھی بات ہے اور پھر یہ اتقاف میں بہت ساری چیزیں ہمیں جو سمجھنے کو ملتی ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ محتقف دس دن رب کا مہمان ہے جب کوئی کسی کے گھر مہمان ہوتا ہے تو میزبان کے گھر کے آداب کا لحاظ کرنا چاہیے تو محتقف کو مسجد کے آداب کا لحاظ مسجد میں داخل ہونے کی دعا مسجد میں سے نکلنے کی دعا داخل ہونے کا جو مسنون طریقہ باہر نکلنے کا جو مسنون طریقہ علماء اکرام سے میری خصوصی درخواست اور گزارش ہے کہ اپنی اپنی مسجدوں میں اعتقاف بیٹھنے سے پہلے اعتقاف کی اہمیت کو بھی بیان کیا جائے اور ان کے مسائل کو بھی سمجھایا جائے اور پھر اس کے بعد وہ آدمی مسجد کے اندر جب وقت گزارے تو صرف ان کاموں میں گزارے جو مسجد کے اندر کرنے کی اجازت ہے یعنی تلاوت میں وقت گزارے عبادت میں وقت گزارے دروش شریف پڑھنے میں وقت گزارے استغفار پڑھنے میں وقت گزارے قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں وقت گزارے قلبی جہری علیدہ بیٹھ کر انفرادی ذکر میں وقت گزارے دعاؤں کے اندر سب سے زیادہ وقت گزارے ہاں افتاری اور شہری کسی کو کرانا چاہتا ہے کوئی چیز باہر سے منگوانا چاہتا ہے کسی کے واسطے سے منگوالے دسترخان لگائیں کھائیں لیکن اس کو کھانا پینے کی جگہ نہ بنائیں مسجد کا احترام برقرار ہونا چاہیے اس طریقے سے صبح و صویرے اٹھیں اور اپنی سہری کے لیے اس میں بھی وہی دسترخان لگے لیکن مسجد کا احترام برقرار ہو اس طریقے سے معتقف کو مسجد سے باہر والے آدمی سے بعمر مجبوری بات کرنے کی تو اجازت ہے لیکن مسجد سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں کسی کو مجبوراں بلانا ہے آپ بلا سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ عام طور پر لوگ مسجدوں میں موبائل ساتھ رکھتے ہیں اور یہ مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ سے رابطہ شروع مخلوق سے رابطہ ختم بہتر یہ ہے کہ موبائل ساتھ نہ رکھیں اور اگر رکھا ہے کسی مجبوری سے کہیں کوئی ضروری بات ہے یا کسی کا اہم فون ہے اور وہ سننا چاہتا ہے تو شریع طور پر اس کی اجازت ضرور ہے لیکن اس کو مشغلہ بنانا موبائل کو دیکھنا یوٹیوب اور گوگل اور مختلف چیزیں صرف اسی پہ گزارنا یہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے اعتقاف کے آداب کے بھی خلاف ہے اعتقاف والے آدمی کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کا احتمام کرنا چاہیے نید اتنی واجبی کرے جس کو اس کو راحت اور سکون ملے نید پوری ہو جائے لیکن مسلسل سوئے رہنا ان چیزوں سے پرہیز کرے پھر اس طریقے سے اعتقاف میں نوافل کا احتمام قسرت سے کرے مثال کے طور پر مغرب کو مسجد میں داخل ہوئے آپ نے اعتقاف کی نیت کی نماز کے بعد روزانہ مغرب کے بعد عوابین زیادہ سے زیادہ وہ بیس رکعات اور کم سے کم چھ رکعات اور اس چھ رکعات میں بھی فرض کے بعد دو سنتیں ہیں دو نفل عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں اگر اس کے ساتھ دو نفل اور پڑھ لیں تو یہ فرض کے بعد چھ رکعاتیں ہو جائیں گی یہ عوابین کا عجر مل جائے گا اس سے زیادہ جتنی چاہے پڑھ لیں اس طریقے سے عشاقی ترابی کے بعد بعض لوگ بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں کچھ مسائل یاد کرتے ہیں تو اس کے اندر وقت گزاریں یا یہ ہے کہ پھر فورا جلدی سو جائے تاکہ آخری حصے میں اٹھ کر تحجد پڑھ سکے اس وقت دعائیں مانگ سکے اس وقت ذکر کر سکے اپنے اذکار مسنونہ جس میں تیسرا کلمہ سبحان استغفار دروش شریف اور ایسے ہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کی تسبیح استغفار کی تسبیح ان تسبیحات کا صبح و شام اس کا احتمام کرے اعتقاف میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کم مز کم تین سوہ تین ساڑھے تین سپارے یومیا پڑھے تاکہ اس آخری اشعرے میں ایک ختم تو قرآن مجید کا اس کا ہو جائے کتنی بڑی بدبختی کی بات ہوگی کہ دس دن خدا کا مہمان رہے اور ایک ختم بھی قرآن کا نہ کر سکے اور جو کمال والے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ایک طالب العل بیٹھتے تھے اعتقاف میں اس وقت وہ سعودی عرب میں ہے فیصل اس کا نام تھا وہ روزانہ ہمارے ساتھ اعتقاف میں عشاء کی ترابع کے بعد تلاوت شروع کرتا صبح روز آباد میں رکھتا تھا قرآن مجید پہلے مکمل کرتا تھا صبح کو تحجد کا احتمام کریں فجر کی نماز کے بعد متصل سونے کی عادت نہ بنائیں اشراق کے وقت تک جاگیں یہ افضل ترین گھڑییں ہیں عبادت کی اس وقت مسرون دعائیں پڑھیں تلاوت کریں ذکر کریں پھر اشراق پڑھ کے دعا مانگ کے پھر بے شک آپ سو جائیں اور اگر توفیق ہے کچھ جاگنے کی تو گھنٹے ڈیڑھ کے بعد چاشت پڑھ لیں پھر آرام کریں بے شک زہر تک یا یہ ہے کہ گیارہ بجے تک سو لیں اور پھر اٹھ کر چاشت پڑھ لیں اور پھر زبال کا وقت آ جائے گا تو اس کے بعد زہر کی آپ نے تیاری کرنی ہے ہر نماز باجماعت صفحے اول میں امام کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھیں ایسا نہ ہو کہ باہر کے لوگ تو پہلے رکعات میں ہوں اور متقین افین آخر میں کھڑے ہوئے ہوں اس طریقے سے اثر سے مغرب کا وقت یہ تسبیحات کا ہے یہ دعاوں کی قبولیت کا ہے آپ اس میں صلات التسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں صلات الحاجہ بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے امت کے اپنے لئے امت کے لئے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لئے دعائیں کی جا سکتی ہیں اور بہت ساری نیکی ہیں تو آپ اللہ کے مہمان ہیں اس میں رزق کی وسط اللہ عطا فرماتے ہیں محتقف کی دو فضیلتیں ایک حدیث میں ہیں ان کی طرف چھوٹا سا ہے حضور نے فرمایا المحتقف یاتقف الزنوبکل محتقف وہ ہے کہ جب اعتقاف میں بیٹھتا ہے تو اس کے تمام گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں کیوں؟ کہ آدمی جسم کے کسی بھی حصے سے جب گناہ کرتا ہے آنکھ دیکھنے کی گناہ کرتی ہے زبان بولنے کا گناہ کریں گی کان سننے کا گناہ کریں گے ہاتھ پاؤں چھونے چلنے کے غلط کام کریں گے جب محتقف اعتقاف میں ہے اس کی نگاہ مسجد کے باہر نہیں جائے گی زبان پہ خیر کا جملہ آئے گا باہر کسی سے لڑے گا نہیں کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا کسی کو گالی گلوج نہیں دے گا کان خیر سنیں گے قرآن سنیں گے ذکر اور تلاوت سنیں گے ایک تو یہ ہے کہ اللہ اس کو گناہوں سے محفوظ کرتے ہیں اور دوسرا فرمایا وَيَجْرِ لَكُوِهُ الْحَسَنَاتِ كَامِلِ الْحَسَنَاتِكُلِّهَا تمام وہ نیکی ہیں جو محتقف اعتقاف سے باہر کرتا اعتقاف کی وجہ سے نہیں کر رہا کوئی بیمار ہے پتہ چلا ہے عیادت کے لیے جاتا لیکن اعتقاف بھی ہے فرمایا اس نیت پر اس کو یہاں اس کی عیادت کا عجر ملے گا کسی کا جنازہ ہے شریک ہوتا بہت بڑا عجر ملتا ہے لیکن نہیں جا سکتا اس لیے کہ اعتقاف میں ہے تو اعتقاف کی وجہ سے جنازے کا عجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے اعتقاف اعتقاف کا اصل مقصد لیلت القدر کی تلاش ہے کہ لیلت القدر وہ تاک راتیں اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس ان راتوں میں اعتقاف محتقف کو کچھ عبادتوں کا ضرور احتمام کرنی چاہیے جانی عبادت کرے یعنی زبان سے آنکھ سے ہاتھوں سے پاؤں سے کسی سے ہمدردی کسی کو مسئلہ سمجھانا کسی سے سمجھنا قرآن سننا قرآن سنانا تلاوت کرنا یہ زبانی جانی عبادت زبان سے عبادت کرے تصویحات پڑھے کلمہ طیب پڑھے ان دس دنوں میں کوشش کرے کہ ستن ہزار مرتبہ میں کلمہ پڑھ لوں کوشش کرے سب سے زیادہ استقفات پڑھ لوں کوشش کرے دروش شریف کسرت کے ساتھ میں اس کو زیادہ سے زیادہ دروش شریف پڑھنے کا احتمام کرلوں پھر یہ ایک تو یہ عبادت کا احتمام کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس مہیں اس آخری اشرے میں ان تاک راتوں میں دعاؤں کا احتمام کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال میں سے ہے کہ دو سو مرتبہ سورہ اخلاص یومیہ پڑھو تو اور کچھ نہیں تو ان تاک راتوں میں پڑھ لیں اور تین مرتبہ کل ہو اللہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک مکمل کرنے کا عجر ملتا ہے دو سو مرتبہ پڑھیں گے تو چھے سٹھ قرآن سے زیادہ کا عجر مل جائے گا یہ اللہ کی طرف سے خاص عطا ہوگی پھر اسی طریقے سے اگر آپ اور ہم اس پر غور کریں تو یہ انہی تاک راتوں میں سے ایک اہم عبادت صدقات کا دینا ہے کہ اپنے پاس مسجد میں اپنی جیب میں اپنے پاکٹ میں کچھ نہ کچھ پیسے یوں رکھے کہ کوئی مستحق آ گیا ہے اس کو دے دے کسی طالب علم کوئی بیٹھا ہے اس کو کچھ دے دے کوئی غریب آ گیا ہے اس کو اپنے ساتھ دسترخان پہ بٹھا گئے افتاری سہری کروا دیں ان راتوں کی عبادت خیر من الف شہر ہزار مہینے سے بہتر ہے کیا مطلب ہزار مہینے تک لوگوں کو کھانا کھلانا اس ایک رات کا کھلانے کا عجر اس سے بھی زیادہ ہے ہزار مہینے تک کسی کی زیافت اور عزت کرنا اس ایک رات کا عمل اس سے بھی زیادہ ہے ہزار مہینے تک نفل پڑھنا اس رات ان راتوں میں وہ ہزار مہینے کی نفلوں سے بہتر ہے تو ان راتوں کے اندر ان عبادت کا احتمام کیا جائے سورہ قدر میں نے پڑھی ہے اس پر تفسیر سے میں گفتگو نہیں کر سکتا اس کا شانی نزول میں کچھ واقعات ہیں جس سے صحابہ کو بڑی بیچینب ہوئی کہ حضور نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا کہ اصیر سی سال تک ان لوگوں نے عبادت کی تو اللہ نے حضور کی امت کی دل جوئی کے لیے فرمایا محبوب ہم آپ کو ایک ایسی رات دے رہے ہیں اپنے یاروں کو بتائیں جس رات کا عجر ہزار مہینے سے بھی زیادہ ہے اور ہزار مہینے کے تیرہ سی چورہ سی سال بنتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یہ قرآنِ مجید اس بابرکت رات میں اتارا گیا وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ آپ کو کیا معلوم عظمت والی قدر و منزلت والی عزت والی احترام والی رات کونسی ہے لیلت القدر خیر من الف اشار یہ وہ رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس کی کچھ خوبی بیان فرمائی گئی فرمائے تنزل الملائکہ اس رات فرشتے ہوترتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت لے کر آتے ہیں خود قابط اللہ پہ جھنڈا گاڑ کے وہاں ہوتے ہیں روح سبین پہ فرشتے پھیلتے ہیں مطالع کی وجہ سے جہاں جہاں لیلت القدر اس رات کو ہوتی ہے یہ انوارات اور رحمتیں اس طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اور فرمایا اس کے اندر فرشتے آتے ہیں اور روح اللہ کے خاص مخلوق ہے یا ایک فرشتے کا نام ہے یا پھر یہ ہے کہ اس سے روح القدس جبریل امین مراد ہیں وہ اترتے ہیں فرمایا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرٍ سَلَامٍ ہر طرف سے اللہ کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اس رات آسمانِ دنیا پہ مغرب سے لے کر تلو فجر تک اللہ اپنی رحمت کا نزولِ جلال فرماتے ہیں اعلان ہوتا ہے ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا معاف کر دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا میں آج اس کے لئے دروازے کھول دوں ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کی سوال کا جواب دوں اس کی جھولی کو بھر دوں یہ پوری رات رب کی طرف سے صدا ہوتی ہے پہلما نے لکھا ہے اس کی خاص نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ رات بڑی معتدل ہوتی ہے نہ سخت سردیوں میں سردی نہ سخت گرمیوں میں گرمی درمیانی رات ہوتی ہے اس رات کو کچھ لوگ کتے طبی طور پر بھونکتے ہیں ایک ہے کہ کسی کو پتھر روڑا مارا وہ بھونکا وہ نہیں ایک ہے کہ کچھ لوگ کتوں کی عادت ہوتی ہے کہ آسمان کی طرف موں کر کے کچھ ستاروں کو دیکھ کے وہ بھونکتے ہیں تو اس رات ان کو یہ حوصلہ نہیں ہوتا اس طریقے سے یہ وہ رات ہے جس رات کو ہر چیز اس کا خاص لمحہ اللہ کے حضور سربس وجود ہوتی ہے پھر اس کے رات کے ان میں سے خوبیوں میں کیے بھی کہ بے ساختہ آدمی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے اہل ایمان کو نماز پڑھنے والے دعا کرنے والے ذکر کرنے والوں سے مسافہ کرتے ہیں تو فرمایا ہی ساری رحمت ہوتی رہتی ہے حتیٰ مطلع الفجر حتیٰ کے صبح ہو جاتی ہے آخر میں درخواست ہے مجھ فقیر سیاہ کار کو ہمارے مرکز جامعہ امدادلوب مدرسے کو ہمارے مدرسے کے عملے کو ہمارے تمام عزیزوں کو میں بھی انشاءاللہ آپ سب دوستوں کے لیے تمام سامرین کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے اور پھر درخواست ہے کہ بالخصوص ان پاکیزہ اور بابرکت راتو میں فلسطین کے ان مظلوم بھائیوں کے لیے ان بہنوں کے لیے ان بچوں کے لیے ان کمسنوں کے لیے جن کے وہ حالات بتائے نہیں جا سکتے اور کم بس کم میرے جیسا کمزور دل آدمی اس کے کہنے کی سکت بھی نہیں رکھتا اور اس طریقے سے سننے کی برداشت بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم کے ساتھ خزانہ غیب کے ساتھ اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ اللہ ان مظلوموں کی حمایت فرمائے اور اسریر اور یہود اور اس طریقے سے ان یہودیوں کے جتنے حامی ہیں اللہ انہیں زلیل و رسوا کرے وآخر دعبانا الحمدللہ رب العالمين